ہر رشتے کی محبت کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے مگر ماں کی محبت ناقابلی بیان ہے ماں کہنی کو تو تین حرف کا مجموعہ ہے لیکن اپنے اندر کھل کائنات سموئے ہوئے ہیں ماں کی عظمت اور بڑائی کا سبیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ خدا ونگی قریب جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لئے ماں کو نسال بناتا ہے ماں وہ ہستی ہے جس کے پیشانے پر نوٹ آنکھوں میں کھنٹا ہے الفاظ میں محبت آغوش میں دنیا بھر کا سکون ہاتھوں انشفقت اور بیروں دل جنت ہے ماں وہ ہے جس کو ایک نظر تیار سے دیکھ لینے سے ایک حج کا سواب مل جاتا ہے ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے نا تو وہ بہت بہت دودھ اور مضبوط ہو جاتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈربوک بھی اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کی لئے دنیا میں آپ کے لئے جو فکر ماں کرتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ماں کی جائے نماز پر دعاوں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا ان سوائے اللہ کی کسی کو نہیں اپنے ماں باپ سے اچھی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے نہ اس دن تم ان کی آواز سننے کو درسوں گے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی والدین کا دل جے دلو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے اپنے والدین سے بات دیگر کرتی رہا کریں ان کی ساتھ بیٹھا کریں ان کی ساتھ وقت گزارا کریں کیونکہ جن کی والدین نہیں ہوتے ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے اللہ سکتی اولاد پر ان کی مواب کا سائم سلامت رکھیں ہمارے والدین ہماری دولت کی نہیں بلکہ ہماری توجہ اور محبت کی طلب کار ہوتے ہیں مت نظر انداز کرنا ماں کی تکلیفوں کو جب یہ بچھڑتی ہے نا تو ریشن کی خرقیوں پر بھی نیم نہیں آتی سنو دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق عطا کرتی رہو قسم ہے اللہ کیا اگر تم اپنے گوشت کاٹ کر اسے دیر ڈالو جب بھی اس کا شوتھائی حد آدانہ ہوگا سوچتی ہوں کہ اللہ نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی اللہ نے ماں کو ایسا ردبہ دیا ہے ماں کو محبت سے دیکھنے کو عبادت بنا دیا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی وہ ماں کے بغیر ہی زندگی گزارتے ہیں ماں سب خود صفاتی ہے سوائے اپنے بغیر جینے کے یا اللہ ہر ماں کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ ساری عمر اپنے اولاد کے لیے جو جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتی رہی ہیں وہ دیکھ ضرور پائیں زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک مشکل کام ماں کے بغیر جینہ آیا اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے نور جو آپ کی کمی کو پورا پسکتے ہیں میرے تصور میں آپ کا چہرہ ابھی تک مسکراتا ہے آپ کو مرومہ کہتے ہو زندگی ٹوچاتا ہے زندگی کے ہر اہم دن پر آپ کی یاد آئی ہے آپ کی کمی محسوس ہو آپ کی توائیب چاہیے ہو مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں دکھ میں سردھواؤں جیسی ہوتی ہیں دیکھ کر اپنے خوشیاں دکھ سہ لیتی ہیں یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں سارے رشتیں این وفا سے خالی ہیں یہ بھرپور وفا جیسی ہوتی ہیں جب سناٹا روحے گھائی کرتا ہے تب بہت سو ستاؤں جیسی ہوتی ہیں دکھوں کی دھوک میں اتنا سمجھی ہو مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں وہ شخص دنیا کا دولت مند انسان ہے جس کے پاس ماں ہے دنیا میں ماں ہی وہ ہستی ہے جو بے وجہ دعائیں دیتی ہیں دنیا میں آپ کے لئے جو فکر ماں کرتی ہے وہ کئی دوسرا نہیں کر سکتا ماں اکیلی نہیں جاتی رونت میں خوشیاں اور سکون بھی ساتھ دے جاتی ہے دکھ کا کوئی مدعوہ نہیں ہوتا سوائے اس کی کہ آپ ایزار کا حصہ بن جائے اور اگر وہ دکھ زندگی میں ماں کے نا ہونے کا ہو تو پھر کہتے ہیں کوئی دن ماں کا دین نہیں ہوتا بھلا ماں کی بغیر میں کوئی دین ہوتا ہے تو سنو ماں کی بغیر گزرنے والا دین ایسا ہے جیسے ٹپتی دھوپ میں گزرا ہوا دین میں نے خوبصورت کی انتہا دیکھی ہے جب میں نے ہستے ہوئے اپنی ماں دیکھی ہے ماں کی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے سات عرب مسکراتوں میں مجھے پسند ہے میری ماں کا مسکرانہ رب برحم ہو ماں کمار رب بیانی ساغی را اے میرے رب والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا رب نخفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم حساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا میری دعا ہے